ہمارے درمیان اردو دنیا کا ایک پاپولر شاعر بیٹھا ہوا ہے میں جرخواست کروں گا پاپولر میریٹی سے کہ تشریف لائیں اور تنزو میزہ کا ایک اور تعریف میں کرا دوں کہ پاپولر میریٹی نے حالی میں تنزو میزہ پر پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے ڈاکٹر پاپولر میریٹی ہیں مختلف موضوعات پر چند خطار ثابت رہا ہوں سماتھ فرمائی کہ میں ہوں جس حال میں اے میرے تھلم رہنے دے میں ہوں جس حال میں اے میرے تھلم رہنے دے چاکو مد دے میری ہاتھوں میں قلم رہنے دے چاکو مد دے میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دے میں تو شائر ہوں میرا دل ہے بہت ہی نازک میں پٹا کر ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کہ میں ہوں جس حال میں اے میرے سرم رہنے دے چاکو مت دے میرے ہاتھوں میں قنم رہنے دے میں تو شائر ہوں میرا دل ہے بہت ہی نازک میں پٹا کر ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے اے ہیرو کٹ رکھشا والے ذرا ٹھنڈی ثڑک سے ہو لے اولے اولے اے ہیرو کٹ رکھشا والے ذرا ٹھنڈی ثڑک سے ہو لے اولے اولے مدد سے ایک تمنلہ میرا یار دریچہ کھولے اولے اولے دل مجھ کو مجنو کا دیا ہے دونوں جہاں کے مالک نے جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانا بولے اولے اولے کیا کہنے بابلہ صاحب کیا کہنے اور موت کے بعد آنے سے کیا فائدہ موت کے بعد آنے سے کیا فائدہ ساتھ اببہ کو لانے سے کیا فائدہ موت کے بعد آنے سے کیا فائدہ ساتھ اببہ کو لانے سے کیا فائدہ مر کے آتی نہیں روشنی آنکھ میں اس کے سرما لگانے سے کیا فائدہ موت کے بعد آنے سے کیا فائدہ ساتھ اببہ کو لانے سے کیا فائدہ مر کے آتی نہیں روشنی آنکھ میں اس کے سرما لگانے سے کیا فائدہ اور پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤگی پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤگی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤگی جب کبھی سورج کی کرنے تم پر ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شملہ ڈھونتی رہ جاؤگی پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤگی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤگی جب کبھی سورج کی کرنے تم پر ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شملہ ڈھونتی رہ جاؤگی اور دیکھیں کہ کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں کیا کہنے کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں سب مٹا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے فاصلے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں واہ 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 کیا کہنے کس قدر حساس ہو کر کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرم آتا ہوں میں سم میٹھا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے پاک لے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں اور دیکھیں کہ گھر میں لڈن کبھی ننوہ کبھی کلوہ نکلا گھر میں لڈن کبھی ننوہ کبھی کلوہ نکلا آشیکوں کا تیرے گھر سے بڑا ملوہ نکلا گھر میں لڈن کبھی ننوہ کبھی کلوہ نکلا آشیکوں کا تیرے گھر سے بڑا ملوہ نکلا اور تیہ کیا میں نے عدالت میں جسے اپنا وکیل وہ بھی کمبک تیرا چہانے والا نکلا اور دورے شرابے ناپ کا منظر ہی لے چلے پیمانا جامو شیشہ ساغری لے چلے تو بھی تو دیکھیں کیسی ہے رنڈو کی زندگی دیکھیں کیسی ہے رنڈو کی زندگی آئیش ابھی فراغ تجھے گھری لے چلے ہوشو ہواس سے مجھے بیگانہ کر دیا دیوانہ کرنے والوں نے دیوانہ کر دیا میں فیل میں مسکر آیا میں چھموں کو دیکھ کر اتنی سی باتی جی سے افسانہ کر دیا میزاجان میری بیگم در حقیقہ تیز ہے لبے شیری کا ایک ایک لفظ زہر انگیز ہے ساکی میں پھر بھی مطمئن ہوں نرم دل ہوتا ہے عورت کا اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیت ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سو کے چہرے پر سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باسی کو تازہ دیکھئے سو کے چہرے پر سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باسی کو تازہ دیکھئے جا رہے ہیں جینس پہنے دس کلوں کے شیر خان کس قدر ہے خوبصورت یہ جنادہ دیکھئے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ عبارت گیٹ پر یہ عبارت گیٹ پر ایک چلچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گھر گناہوں سے تو اندر آئیے اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے یہ چار جناب ارشاد یاد آنے لگے چشا غالب یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے تارتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آپ کو کا فائدہ کیا ہے کیا کہنے یاد آنے لگے چشا غالب یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے تارتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آپ کو کا فائدہ کیا ہے اور دیکھیں ان کا شیر ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچھے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچھے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے اس پر تدمین ملایدہ ہو کہ سال بار ہو گیا گدرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچھے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے سال بار ہو گیا گزرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ میں مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے اور روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچھے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے اور اسی طرح سے مہترم وثیم صاحبیاں تشریف رکھتے ہیں ان کا بہت مچھوڑ شیر ہے کہ ہاتھوں کی ذرتیں ہیں تو مسکرانہ چھوڑ دیں زردلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تزمین ملاحظہ ہو کہ حسن کا نایاب اور دلکچ خزانہ چھوڑ دیں اس کے گھر کے سامنے تھیٹی بجانا چھوڑ دیں حسن کا نایاب اور دلکچ خزانہ چھوڑ دیں اس کے گھر کے سامنے تھیٹی بجانا چھوڑ دیں سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے مگر دلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں مختصہ سی نظر میں اس کا انوان ہے پھٹا نے کر کہ شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب جس کے ننگے جسم کو تھی ایک پھٹی نے کرنا تھی دیکھتا کیا ہے عمارت ایک کھڑی ہے شاندار لکھا ہے عبداللہ بیلڈنگ جس پہ یارو پر وقان جب بڑھا گئے تو پھر عبداللہ ہوتل آ گیا جس کی رونک دیکھ کے کچھ دیر کو چکر آ گیا چلتے چلتے رہا میں عبداللہ فارم آ گیا جس کے پھیلاو کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور جب بڑھا گیا عبداللہ کالاؤ نہیں ملی بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی ہی پھر گئی ایسا کھیتی آیا وہ یک طرف آتائیں دیکھ کر جیسے جنجلائے کوئی اپنی خسائیں دیکھ کر اپنے نیکر کو اتارا اس نے چلتے روڑ پر اور بولا آسمہ کی سمت نیکر پھیک کر یا خودہ کرتا ہوں اس کچھے پہ لے میں آگ تھوں دے دے عبداللہ کوئی میرا پھٹا نیکر بھی دوں